بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کا دوسرے ویلوگ کی طرح بچوں کا لنچ باکس آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد میں آپ کو اپنی گروسری شاپنگ دکھاؤں گی دوپہر کا کھانا ہوگا اور لاسٹ پہ ہوگی چناب ہماری شام کی چائے ویلوگ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو کین تک دیکھنا ہے تو چلی ٹائم کو زائے کیر بغیر جلدی سے اپنے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھو یہاں پہ میں بنا رہی تھی پراتھا اور میں نے دال فرائی بنائی تھی تو دال والا پراتھا چوہنا وہ میں بنا رہی ہوں چنے کی دال تھی اور اس کو چوہنا وہ میں نے چوپر میں باریک چوپ کر لیا ہے اس کے بعد آٹے کے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لیں گے اور اس کی چھوٹے چھوٹی روٹیاں بنائیں گے اور ان کے اوپر چوہنا وہ اپنا دال والا مکسٹر لگائیں گے اور پھر چوہنا ایک کے اوپر دوسرا رکھ کے تو اس کو اچھے سے ہم جوہنا وہ کناروں سے بائنڈ کر لیں گے دبا دبا کے اور اس کے بعد ہم اپنا مزدار سا پراتھا بنائیں گے اچھا پراتھا چوہنا وہ میں اپنی بیٹیوں کو نا لنچ میں کم ہی دیتی ہوں کیونکہ وہ زیادہ شوق سے نا وہاں پہ نہیں کھاتی ہوں واپس گھر لے کے آتی ہیں تو آج جوہنا میں نے سوچا کہ چلے میں یہ دال والا پراتھا دیتی ہوں شاید کھا کے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ڈیلیشیس بنا تھا میں نے بعد میں خود بھی بنا کے کھایا تھا اچھا پراتھا چوہنا وہ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اس کو جوہنا وہ ہم پین میں ڈالتے ہیں پین کو گرم ہونے کے لئے میں نے آلرڈی رکھا ہوا تھا اور اس کو جوہنا وہ دوسری سائیڈ پہ فلپ کریں گے اور پھر جوہنا میں یہاں پہ آئل لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس گھیئے تو آپ گھی لگا لیں اچھا آئل لگائیں اور اس کی سائیڈ پلٹ دیں اور اس کو جوہنا وہ گھما گھما کے اچھی طریقے سے آپ جوہنا وہ فرائے کر لیں یہاں پہ دیکھیں آئل میں نے لگا لیا ہے اب ہم اس کو جوہنا وہ کرسپی کرنے کے لئے اس طرح سے گھومائیں گے تو میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ نیچے کلر جوہنا وہ اس کا کتنا خوبصورت آیا یہ دیکھیں اتنا زبردست سا پراتھا جوہنا وہ دال والا بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ کو بھی ایسے ہی گھی لگا کے جوہنا وہ پلٹ کے جوہ گھما گھما کے ہم جوہنا وہ اچھے سے فرائے کر لیں گے اچھا موسٹی گھیر چھوہنا وہ میں ایک سائیڈ پہ لگاتی ہوں دوسری سائیڈ پہ گھی کم ہی لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا ٹیسٹی سا دال والا پراتھا چھوہ وہ ریڈی ہو چکے میں آپ کو کھل کے دکھاتی ہوں بہت مزے کا بنا تھا اور دونوں کے لئے میں نے ایک ہی بنایا تھا درمیان میں میں اس طرح سے نائف سے اس کو کٹ لگا لوں گی اور پھر چھوہ میں اس کو رول کر لوں گی اور ان کے لنچ باکس میں رکھتوں گی تو میں نے آج سبح سبح ان کے لئے بنایا لنچ لنچ باکس ریڈی کیا اور میں نے سوچا میں اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو رول کر لیا ہے اور میں نے آپ اس کو کسی بھی اخبار میں یا پھر اس طرح سے ٹیشو پیپر جو ہے نا اس کو اس میں لگا کے اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پیک کر کے جو ہے وہ لنچ باکس میں رکھیں اسی طریقے سے دوسرا بھی ریڈی کر لیں تو چلیے اب ہم جو ہے ان کے لنچ باکسز تیار کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دونوں کے لنچ باکسز لیے ہیں اور ان میں جو ہے نا وہ میں نے ہاف پراتھا رول جس کو میں نے بنا کے ریڈی کیا ہے وہ رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ساتھ میں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کو بسکٹ دے سکتے ہیں بچوں کو یہاں پہ آپ جو ہے وہ کینڈیز دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ان کے لئے کوکو مو رکھے ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے نا وہ میں نے رکھے ہیں ریپ رولز اس کے جگہ پہ آپ چوکلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ جو ہے وہ کپکک رکھ سکتے ہیں میں جو ہے نا ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے نا وہ رکھ کے دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ ہم کور لگا دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری لنچ باکسز جو ہے نا ریڈی ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ چاہنا وہ شیئر کرتی ہوں بچوں کا لنچ باکس اچھا یہ ویڈیو نا میں نے بڑی مشکل سے بنایتی کیونکہ صبح صبح میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا بہت زیادہ بھاگ دور کرنی پڑتی ہے لنچ باکس ریڈی ہوئے اور یہاں پہ میں آپ کو اپنی گروسٹی شاپنگ دکھاتی ہوں ہم لوگوں نے نا رمضان سے پہلے گروسٹی کی شاپنگ کی تھی اس کے بعد ہماری چیزیں چاہنا وہ کفیہ تک ختم ہو چکی تو یہاں پہ دیکھیں شوگر ہے سالٹ ہے ڈالے ہیں اور یہاں بھی یہ سانف ہے سانف بھی ختم ہوئی ہوتی اور یہ کوکو پاورڈر اور ساتھ میں بریڈ کھرمز ہیں اور یہ ساگو دانا یہ بھی میں گھر میں رکھتی ہوں مطبعہ ہر چیز میں گھر میں ہونی چاہیے تاکہ کسی وقت آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو ایمرجنسی میں نہ لے کے آنے پڑے ریو چیلی فلیکس اور یہ ہے کرش کوکو نٹ لانگ کچھ سپائسز بھی ختم ہوئے اور ساتھ میں یہ ہے اچوائن یہ بھی ختم ہو گئی تھی اور چائے کی پتی اور ساتھ میں یہ ہیں پیسوس چیلی سوس سرکا اور اس کے بعد یہ بچوں کی فیوریٹ ریوڑی یہ بھی وہاں پہ لگی ہوئی تھی تو یہ ہم لوگوں نے ون کے ساتھ ون پری تھی تو ہم لوگوں نے یہ بھی لے لی یہ ریپ رولز ہیں اور ساتھ میں یہ کوکو مو یہ پیکٹس بھی ہم لوگ موسلی چھنے وہ کٹھے لے کے آتے ہیں ساتھ میں یہ بچوں کے لیے جھمبو جنیر بسکٹ تھے اور یہ بھی دالیں تھی مطلب یہ چنے کی دال ہے اور اس کے بعد یہ ہے فلر یہ لیمن میکس فلر ہے اور ٹوپیس تھی اور ہمارے گھر میں سابن جو تھے وہ ختم تو نہیں ہوئے تھے لیکن بس تھوڑے رہ گئے تھے تو وہ بھی میں نے زیادہ سارے وہ لے لیے اس کے بعد میں چیزوں کو ریفل کروں گی باکسز میں جارز میں ریفل کروں گی چیزوں کو جارز کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ میں ہم مزے مزے کی باتیں کرتے جائیں گے آج کل موسم وہ بڑا زبردست ہوا ہے دیکھیں جب بھی تھوڑی سی موسم جو ہے وہ بہت زبردست ہے یہ اپریل کے مہینے کا موسم ہے حالانکہ موسم آج کل اپریل میں اس طرح سے نہیں ہوتا گرمی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ آ رہی آج کل اور پھر بعد میں جاتی بھی لیٹ ہے سبتمبر اکتوبر نومبر تک وہ پھر موسم نارمل ہی رہتا ہے حالانکہ پہلے نومبر میں اچھی خاصی تھنڈ ہو جاتی تھی لیکن آج کل جیسے جیسے گرمی کافی زیادہ جو ہے نا وہ تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے موسم میں اپریل میں آج کل بہت گرمی ہوتی تھی لیکن ابھی بھی آج کل ہمارے تو فینز بھی رات کو نہیں چلتے مطلب کافی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے یہ در لاہور کا تپریچر تو ویسے بھی تھوڑا ڈاؤن ہی ہوتا ہے باقی پنجاب کے جو جنوبی پنجاب ہے نا اس کی نسبت ہمارا تپریچر تھوڑا کم ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا ہم لوگ جس ایریا میں رہتے ہیں وہ بہلا ایریا وہ کافی تھنڈا ہے تو کافی گرینری بغیرہ کافی ہے شاید اس وجہ سے تپریچر وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا اور گھر ہمارے تھنڈے ہیں کروسنگ اچھی کی ہوئی ہے وینتیلیشن اچھی کی ہوئی تو ہمارے گھر تھنڈے ہی رہتے ہیں زیادہ گرم نہیں ہوتے اچھا ہم لوگ تو اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں بس آج کل جیسے کہ سب کوئی پتا ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ آلماست تیار ہے تو بس کسانوں کے لیے دعا ہے ان کی پورے سیزن کی محنت ہوتی ہے اللہ کرے ان کی فصل خیر خیریت سے اپنے گھروں تک پہنچ جائے اور اس کو کسی بھی طرح کا نقصان وہ نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے باکسز ریفل کر لیے ہیں کافی زیادہ گھر کی چیزیں ختم ہو چکی تو یہاں پہ 2 کے جی میں پس شوگر تھی میں اس کو بڑے باکس میں ڈال باکس 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 واش کر پہلے رکھ لیتی ہوں اور پھر ساری چیزیں ریڈی کر کے اپنے کیچن کے کیبنٹ میں رکھتی ہوں اس سے مجھے کافی آسانی رہتی ہے اس کے بعد دوپہر کا ٹائم اور یہاں میں آج بنا رہی ہوں فریش بین یہ بھی میں امتیاز موڈ سے لے آئی تھی تو یہاں پہ ہم اس کو نکالتے ہیں اور اس کو پہلے اچھے طریقے سے واش کر لیں اس کے بعد اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے 3x4 کپ آئل لیا ہے اور اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر ڈال دیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کی بنائی کریں پیاز کا کلر بھی چینج کریں اور پیاز جب آئل ریلیز کر دے تو پھر ہم نیکس پوسیس کی طرف جائیں گے پیاز کی بنائی اچھی سی ہو چکی ہے پہلے کلر وائٹ تھا تھوڑا سا گولڈن گولڈن سا کلر ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ لیسن ادھر کا پیسٹ ڈال کے بھی ایک آج منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سفرائی کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے تمائٹر کا پیسٹ تمائٹر کا پیسٹ میں نے بنا کے اوپر فریز کیا ہوا تھا تو یہ فریز تمائٹر کا پیسٹ ہے آپ کے پاس پیسٹ نہیں تو آپ اس جگہ پہ فریش ٹماٹر بھی یوز کر سکتے میرے پاس فریش ٹماٹر نہیں تو میں نے یہ ڈال ہے اس کو بھی اچھی سی بنائی کریں مکس کریں اچھے سے یا پھر یہ کہہ لیں کہ آپ نے ان کی بنائی کرنی ہے اچھی سی اور اس کے بعد ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی دہی ڈالیں گے اچھے سے بھونیں گے دہی جب پانی ریلیز کرے گا اس کے بعد پانی کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے آئل اس جب دوبارہ سے سپرٹ ہو جائے تو پھر ہم ڈالیں گے فریش بین اس کو میں اچھے سے واش کے لئے تھا ساتھ میں اس میں آلو بھی ڈال رہی ہوں ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اچھا اگر آپ آلو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں صرف فریش بین بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن مجھے آلو چونکہ بہت پسند ہے تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ ہر چیز میں آلو ڈالوں اچھے بنائی کریں اس کے بعد پانی ڈال دیں پانی پانی پسند کرتے ہیں اس کے اوپر کور لگا دیں اس کو اچھے سے ہمارے گلنے جاتے ہمارے بین اچھے سے گلنے جاتے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں ہم ہری مرچے کچھ میں نے ثابت ڈال لیا کچھ میں نے کٹ کے ڈال لیا اور کسوری میتھی ڈال دیں اس میں مکس کر لیں اس کو اچھے سے اور یہاں پہ دیکھیں گریوی میں نے بہت زیادہ نہیں رکھی بس تھوڑا تھوڑا ہی رکھا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ میں گرہ مسالہ ڈال ہے مکس کر لیں اس کے بعد نیچے فلیم بند کر دیں اویل اوپر آ چکا ہے اب اس کو نکالیں گے پلیٹ میں تو جب تک میں اس کو پلیٹ پہ نکال رہی ہوں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فین کے ساتھ اپنے ریلٹیو کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور ہمبل سی ریکویسٹ اگر میرے چینل پہ میری ویڈیو کو دیکھ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں یقین کہیں دو سے تین منٹ ہی لگیں گے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہمارا مزہدار سا فریش بینز کا سالن جو ہے بہت مزے کا بہت ٹیسٹی بہت دیلیشیس بنا تھا آپ اس کو دوپہر کی لنچ میں بنا سکتے ہیں تو یہ یہ گڑ آیا میں دیلی گڑ والی چائے پیتی ہوں اور آج شام کی چائے کے ساتھ کچھ پی نہیں بنایا سیمپل گڑ والی چائے تھی بہت مزے کی بہت ٹیسٹ تھی میں پی رہی ہوں شام کی چائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائے گا اور میری ریسیپی کو ٹرائی لازم کیجئے گا خوش رہیں اللہ تلہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی یا نئے ویلوگ کے ساتھ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ فی